لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پچھلے درس میں کافروں کے لیے پچاس ہزار سال کی قیامت کا حال بتایا ہے تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی مومنوں کے لیے پھر روز قیامت کی مقدار کتنی ہوگی یہ تو کافروں کا حال ہو گیا نا اس پر آپ کے سامنے میں نے جو حدیث پیش کی تھی کہ مومن کے لیے تو اتنا مختصر ہوگا کہ وہ جتنی دیر دنیا میں فرض نماز کو ادا کرتا ہے اس سے بھی زیادہ آسان ہوگا یہ روایت آپ کے سامنے میں نے بیان کی اس کو امام احمد نے بھی بیان کیا ہے اور دیگر کتب حدیث میں جو حوالہ جات میں نے آخری دفعہ دیئے تھے ایک اور حدیث آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومنین پر قیامت کا دن زہر اور عصر کے درمیانی وقت کے برابر ہوگا اس روایت کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور انہوں نے اس کو عبداللہ ابن مبارک کے طریق سے روایت کیا ہے اسی طرح اور اس کو جو انہوں نے روایت کیا ہے اس کی جو اصناد ہیں امام حاکم کہتے ہیں درجہ صحیح پر پہنچتی ہیں اور یہ روایت انہوں نے علی شرط الشیخین لی ہے امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر اس روایت کو روایت کیا ہے امام حاکم کے علاوہ اس کو ابن ابی حاتم بھی روایت کرتے ہیں اور پھر در منثور میں بھی آتی ہے بہرحال اب ذرا ایک تدبیق پیدا کر لیتے ہیں ایک روایت پیش کی آپ کے سامنے جس میں یہ ہے کہ جتنی دیر دنیا میں فرض نمات ادا کرنے کو لگتی ہے اس سے بھی کم عرصہ لگتا ہے پھر ایک روایت آتی ہے مومن کے لیے زہر اور اثر کے درمیانی وقت کے برابر تو پھر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصل میں کون سی مدت ہے اس کا آسان جواب یہ ہے کہ دونوں مدتیں ٹھیک ہیں پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو مدتیں ٹھیک کیسے ہو سکتی ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی کوئی تو ایسا ہوگا جس پر فرض نماز کو ادا کرنے کی مدت اتنی گزرے گی اور کسی کا مقام ذرا نیچے ہوگا لیکن ہوگا وہ بھی مومن تو اس پر ایسے ہوگا جیسے زہر سے اثر کے درمیان کا وقت ٹھیک ہے تو یہ الگ الگ مدتیں الگ الگ مقامات کے مطابق ہیں کہ ایمان کے کس درجے میں ہیں اچھا پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کے سامنے لوگ مومنین پچاس ہزار سال میں سے صرف آدھے دن کی مقدار میں کھڑے ہوں گے یہ بھی ایک کیفیت ہے تو کسی کو تو دس منٹ ہوگا کسی کو تین گھنٹے ہوگا کسی کو بارہ گھنٹے ہوگا یہ الگ الگ اپنے درجات ہیں اچھا علاوہ از ہی حدیث شریف میں آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو مومنین پر اتنا حلقہ کر دیں گے جتنا کہ سورج غروب ہونے کے لیے جھکتا ہے یہاں تک کہ غروب ہو جاتا ہے تو کسی پر یہ کیفیت ہوئے کسی پر بارہ گھنٹے کی کسی پر تین گھنٹے کی کسی کی دس منٹ کی کسی کے غروب آفتاب جتنی اچھا یہ حدیث شریف جو میں نے ابھی آپ سے بیان گی یہ حدیث کو امام ابو یعلا لاتے ہیں اسی طرح ابن حبان صحیح ابن حبان میں لاتے ہیں ابو یعلا مصند ابو یعلا میں لاتے ہیں اسی طرح امام حیثمی اس کو لاتے ہیں وہ کہتے ہیں اسنادہ صحیحا اس کی اسناد درجہ صحیح پر پہنچتی ہے تو اس طرح جو ہے یہ بھی کتب حدیث میں آتی ہے تو اب یہ الگ الگ کیفیتیں ہیں جس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے تو آپس میں کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ان میں علماء نے یوں تفاوت اور مطابقت پیدا کی ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں